یہ حرام کا پیسہ اس نے کمایا ہے اس کے گھر ہم کھانا نہیں کھائیں گے میرے والد صاحب اس گھر نہیں جاتے تھے جہاں حرام کا پیسہ ہو تو معاشرے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ایک معاشرے کی قانون کی گرفت میں لوگوں کو لے کر آئیں اور آخری بات کہ دل کے اندر حیاء اور شرم ہو مجھے تو سب سے زیادہ شرم اس بات کی بھی رہی کہ میں اگر کرپشن کروں گا تو میرے یہ دوست جو دیرینہ دو سے چھبیس سال کے اور تیس چالیس سال کے یہ کیا کہیں گے کہ بے شرم تم کو ہم یہ سمجھے دیں کہ تم کرپ آدمی نہیں ہو اور تم بھی کرپ نکل آئیں تو قانون شروع ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے معاشرے تک آتا ہے پھر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے کیونکہ عارف حلوی ایک انسان آپ کے سامنے آیا ہے ایک ہم آدمی آیا ہے وہ قانون کو تلاش کرتا ہے اللہ کی قانون کی کتاب کے ذریعے تو اس کے اندر اللہ کیا فرماتا ہے تحکم بالعدل کہ انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ حکمران عدل کے ساتھ رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے ذریعے کہ عدل کے ساتھ رہو پھر حضرت ابوبکر کا قولہ میں اس وقت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بنیاد خانون کے اعتبار سے کیوں ہے اور مسلمانوں کی کیوں ہیں پھر پاکستان کا آئین نہیں دنیا کے خوانین بنے ہیں دنیا کے قرآنی بنے ہیں اس کے بنیاد پر بنے ہیں اور میں آپ کو یہ مثال دوں گا کہ سفرات کے ساتھ کیا ہوا اور عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو ذرا خبر کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کو یہ کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے سنا کہ تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ذرا سن لو گھور سے کون تین لوگ ہیں جو کنجوس ہیں جو دھوکے باز ہیں اور وہ جو حکمران بنے اور خانت کاری کرے وہ جنت میں جائے گا نہیں دوسری بڑی بات کہ قانون کے ایک بار سے سب برابر ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا کہ اگر فاطمہ بھی کوئی جرم کرے گی تو اس کے اوپر بھی قانون لگے گا اس سے بڑا کوئی قول ہو نہیں سکتا پاکستان کے لئے کہ کوئی ہر سخص قانون کے اندر برابر ہو پھر قانون کی بالدستی کے حوالے سے حاکم اور امام دونوں کو جب دھوکہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے حاکم کے اوپر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ظالموں کے اوپر بھی رہن کرو اس لیے کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤ میں ایک چیزیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مظلوموں کی آواز اور گونج بڑھتی کری جا رہی ہے تو کہاں سے راستہ پکڑوں گا میں کہاں سے پکڑوں گا اور آپ کہاں سے پکڑیں اس کے بعد میں لانا چاہتا ہوں بات کو محمد علی جنہ کے اوپر وکیل تھا دیانتدار وکیل تھا اس کی دیانت کے اعتبار سے کسی کو آج تک کبھی کوئی اونگلی نہیں اٹھا سکا مگر اس نے کیا کہا ذرا میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سبر کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کے اندر تو اب یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کا ذکر کریں گے تو خانون آپ کے اوپر لگ جائے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ محمد علی جنہ کے قباس کو اگر میں پڑھوں گا تو مجھے سزا نہیں ہوگی اور میرے اوپر افائی آر نہیں کٹے گا کیونکہ جس کو انہوں نے کہی ہے یہ بات انہی کو میں بھی سنانا چاہتا ہوں اور یہ محمد علی جنہ صاحب نے آرمی سٹاپ کالیج کوئٹا میں چودہ جون انیس سو اور کالیس کو یہ بات کہی کہ ذرا غور سے سنو اور میں انگریزی میں پڑھوں گا کھنے جنہ صاحب نے کہا کہ میںارے درامไป یمانی داری ڈے ہیں گا یہ ہے لگل وقت دو نیتے چین پراؤگیو سنویں غور سے اور اس میں برا نہ مانن ہر چیز کا آجکل برا مانن جاتا ہے قید اعظم نے کہا دو نیتے چین پراؤگیو وہ اسے بلے آجکوں گرد قید اعظم نے یہاں میرا پر مقدمہ نہیں کرنا آپ کو پراؤگیو کا بریانی تجاری معلومات برای اس آئے اس آئے آپ سی آپ کو جسد کتے ہیں آپ پرے ایک دنٹھوئی پرے پر گزرد آپ کے ساتھ گزرد آپ کو جسد کتے ہیں آپ کے ساتھ کردے ہیں آپ اور آپ کے ساتھ گزرد یہ کراچی کے سب سے بڑے وکیل اور ہندوستان پاکستان کے سب سے بڑے وکیل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سیکھیں گے کہاں سے اگر عمران خان صاحب نے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو کہا ہے کہ پڑھو تو کیا غلط بات کی کمیشن آپ کا بنایا ہوا کمیشن گربمنٹ کا بنایا ہوا کمیشن گھٹو صاحب کا بنایا ہوا اور ایک دیانتدار آج بھی جیسے سمدھو رحمان نے اس کمیشن کی روداز سنی اور ریپورٹ لکھی اور ایسے لوگ پندرہ بیس لوگوں سے تو میں آج بھی واقف ہوں جو زندہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ ہم نے کمیشن میں کیا کہا آج بھی زندہ ہے اور گواہی دیں گے اس سے قبل کہ ساری چیزوں کو دفنا دیا جائے وہ بھی موجود ہے جو گواہی دیں گے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک دیانتدار جیسے اور ان کے بیٹے اس وقت فیڈل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس حمید الرحمان ان کے بیٹے چیف جسٹس ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے آج تو لہذا بڑی آثنٹیٹسٹی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں اور اگر اندران خان نے یہ بات کی ہے کہ حمید الرحمان کمیشن کی ریپورٹ کو دیکھو اور پڑھو اب ہوا کیا تاریخ کے اندر ہوا کیا قانون کی طرح انسان کی تاریخ بہت پرانی نہیں ہے دس ہزار سال آٹھ ہزار سال لکھی بھی تاریخ چھے ہزار سال اس سے زیادہ پرانی نہیں ہے سب سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے جب انسان نے اکھٹا رہنا شروع کیا انسانوں نے کہا کہ قانون بناو جانوروں سے جب وہ الگ ہوا تو اس نے کہا قانون بناو جنگل کا قانون ختم کرو انسانوں کا قانون بناو اور یہ سائرس دی گریٹ کے حوالے سے یونان کے اندر سفرات نے قانون کی بات کیا سفرات سے کسی نے پوچھا کہ جی قومیں کیسے بنتی ہیں تو سفرات نے کہا قوم بنتی ہے تجارت سے آج بھی وہی ایشوز ہیں کوئی زیادہ بدلے نہیں قومیں بنتی ہیں تجارت سے اور قومیں بنتی ہیں مشابرت سے جمہوریہ سے تو کسی نے کہا سفرات صاحب کیا بس اسی سے بنے گی اس نے کہا نہیں فہمیں بنتی ہیں انسانی جذبات سے سکت تھائم آس پھر وہاں کی عدالتوں نے آپ کو نام بھی نہیں یاد ہوگا وہاں سے لوگوں نے فیصلہ کیا سفرات سے کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو عمران خان کے اوپر کیا اطراز ہے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو اور ٹھیکے دار نوجوان کے چند لوگ بندے ہیں نوجوانوں کے پاکستان کے جو کہتے ہیں کہ نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں سکرات کو پھر خضا دی گئی اس بات کی کہ تم نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو تو تم یا زہر کیا یا شہر سے چلے جاؤ ملک بدر ہو جاؤ سکرات نے فیصلہ کیا کہ ملک بدر نہیں ہوں گا عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ میں ملک میں رہوں گا یہی مروں گا یہی جیوں گا میں ملک ہو کر نہیں جاؤں گا اور سکرات نے زہر کیا سکرات کا نام آج تک مشہور ہے ہر کتاب کے اندر ملے گا آپ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے اس کے اوپر یہ فیصلہ دیا تھا کسی کا نام آپ نے سنا ہے تو یہ تاریخ کے اندر پورے سرخط پر دھیر دھیر ہو جاتے ہیں جو اس قسم کی لوگ بات کرتے ہیں اس کے ساتھ پھر میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت اور مشاورت قرآن کے اندر مشاورت موجود ہے ہر ایک تبار سے مشاورت موجود ہے ایسن زفر صاحب آپ کے بڑے وکیل ماشاءاللہ انتقال ہوا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی ایک کتاب ہے اسلام اور جمہوریت اور اسلام اور جمہوریت کے اندر وہ اس اتقا کی بات کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے اندر اجماع اس مسلمانوں کے درمیان کہلاتا ہے اجماع لوگوں نے سب نے مل کر فیصلہ کر لیا اور اجماع اتنا سٹرونگ ہے کہ سارے فقہاں اس کے بعد پھر بات نہیں کرتے کہتے ہیں اجماع امت ہو گیا یہ قوم اکھٹا ہو گئے تو جب قوم اکھٹا ہو جائے جیسے مشرطی پاکستان کے اندر ہوئی تھی ہمیں اس بات کی قدر کبھی چاہیے تھی ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی کبھی کوئی کانکریٹ بات کسی کے ساتھ نہیں ہوئی اور میں دواؤں اس بات کو کراچی کے شہر کے اندر چودی بڑے بڑے نام چودی خلیق و زمہ زفر احسن لاری اور نام آپ لیتے جائے کراچی شہر کے اگر ان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ سوچیں گے کہ کونسی بلتی ہے نہ کریں اگر ایوب خان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو وہ بھی سوچے گا کہ کونسی بلتی نہ کریں اب جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس جن کو مارا پیٹا گیا مگر اقبال نہیں کرتا کوئی بھی کہ کس نے کیا پھر وہ کہاں سے برامت ہوا ایک جھوٹ کے پیچھے بہت ہارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں وہ برامت نہ ہوا آزاد کشنی اور آپ نے کہہ دیا یہ ہماری تریٹری نہیں ہے آپ تصور کریں کہ انٹرنیشنل کامپروائزز میں انٹرنیشنل پوزیشنگ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری تریٹری نہیں ہے وہاں ریجیم چینج آپ نے کر دیا ایک نہیں دو کی ہے جب عمران خان کی حکومت تھی وہاں پر اس کو گرائے گیا پھر اس کے بعد اندخابات میں گرائے گیا تو نتیجہ کیا ہوا جب سلاستدان عوام سے رابطہ نہیں رکھے گئے تو وہاں سے اس انداز سے ریزسٹنس ہوا خوف کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہاں سیکھیں گے بھائیم اگر کشمیر سے نہیں سیکھیں گے آزاد جمہور کشمیر سے نہیں سیکھیں گے اگر جو پاکستان کے حالات تو اس میں نہیں سیکھیں گے جو پلوچستان میں پریشانی ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے کے پی میں جو پریشانی ہیں اس سے نہیں سیکھیں گے تو سیکھنے کا کیا ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ ہم کچھ نہیں سیکھنا اچھا جی میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک میں نے آپ سے ذکر کیا حمود الرحمان کمیشن اور کارگل کی ریپورٹ کے حوالے سے دوسرے میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہر چیز جب ہم قانون کی بالدستی کی بات کرتے ہیں رول آف لاؤ تو اس کے اوپر قانون ملشت کا بھی کلتا ہے یعنی فورنس انویسمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک لوگ کو یقین نہیں ہو کہ آپ ریکوڈنگ ہم پر نہیں کریں گے جب ہم پر نہیں کریں گے